ہائے فرنڈز میں مہت انڈیا بنوکلو شاپ سے کافی سارے فرنڈز کی ویٹ تھی کہ کچھ نئے آئی پی سیز آئیں تو سیلسٹرون کے کچھ پلاوسل سیریز کے اور زوم اور ایسٹو ماستر کٹ ہمارے پاس آگئی ہے میں نے سوچا اس پر ایک فٹا فٹ ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا دوں یہ میرے پاس کچھ آئی پی سیز پڑے ہوئے ہیں جب بھی ہم تیلسکوپ لیتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے کہ کسی بھی ٹیلسکوپ کی جو ایسے پیکج آتا ہے اس کی جو پرفارمنس ہے یا اس کی جو جان ہے وہ ففٹی پرسنٹ ٹیلسکوپ کے آپٹیکس پہ اور ففٹی پرسنٹ جو آئی پی سیز ہیں جن سے ہم نے دیکھنا ہے ویو کرنا ہے سکائی میں جا کے ملکیوے گیلیکسی میں جانا ہے اگر پہاڑوں میں جانا ہے اس طریقے سے تو جو دیکھنا ہے تو ففٹی پرسنٹ پرفارمنس ٹیلسکوپ کی اور 50 پرسنٹ جو آپٹیکس اس کے ساتھ یوز کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کا ڈائیگنل ہو اس طریقے سے یہ جو ڈائیگنل لگتا ہے مکسو ٹاوب میں یا ریفریکٹر ٹیلسکوپ میں یہ ہو یا پھر یہ آئی پی سیز ہو یہ آئی پی سیز کے ڈببے ہیں سیلسٹرون کی جن کی اب بارے میں آج ہم بات کریں گے تو یہ کچھ آئی پی سیز ہیں میرے پاس یہ 40 ایم ایم سیلسٹرون اومنی پلاوسل آئی پی سیز ہے جو 43 ڈگری اپیرنٹ فیلڈ اوپ یو دیتا ہے یہ آئی پی سی 40 ڈگری کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس پہ آپ زوم کریں یہ اس کے ڈسٹ کیپس ہیں یہ اس کا دیکھ رہے ہیں فیلڈ اوپ یو کتنا وائیڈ ہے تو آبجکٹ ہونے کے لیے یا ڈیپ سکائی کے لیے یہ بہت ہی یوز ہونے والا آئی پی سی 40 ڈگری کا فولی ملٹی کوٹڈ ہے 4 ایلیمنٹ گلاس میں ہے اگر آپ کو لینا ہو میرے حساب سے ہر ایک ٹیلسکوپ کے ساتھ 40 یا 32 ایم ایم ای پی سونا ضروری ہے 40 ایم ایم ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے 32 ایم ایم بھی ہم کوشش کر رہے ہیں آگے چلے بہت سے فرنڈز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 9 ایم ایم پلاوسل آئی پی سو تو 9 ایم ایم پلاوسل آئی پی سو بھی ہمارے پاس ہے یہ 9 ایم ایم پلاوسل آئی پیس ہے سیلسٹون کا اس کا فیلڈ ایم ایم آپ دیکھ رہے ہیں نیرو ہے لیکن ملٹی کوٹڈ آپٹکس ہیں 4 ایلیمنٹ گلاس ہے اگر آپ کو ضرورت ہے 9 ایم ایم کی تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر آگے چلیں تو ہمارے پاس یہ 6 ایم ایم پلینٹری آئی پیس ہے اس کا فیلڈ ایم ایم آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا آئی ریلیف نیرو ہے تو لیکن اگر آپ کو بینگنیفیکیشن چاہیے سپیشلی ایسٹر ماسٹر 130 میں یا 150 ایم ایم ٹیلیسکوپ میں یا کسی بھی ٹیلیسکوپ میں خاص کر ایسٹر ماسٹر سیریز میں کیونکہ اس میں 10 ایم ایم اور 20 ایم ایم ای پیس آتے ہیں تو پلینٹری آئی پیس نہیں ہوتا تو یہ 6 ایم ایم ای پیس ہم سے لے سکتے ہیں سلسٹون کا اومنی پلاوسل آئی پیس ملٹی کوٹڈ لینس کے ساتھ تھوڑا اور اگر آپ کو پاور میں جانا ہو تو 4 ایم ایم بھی لے سکتے ہیں سپیشلی جو بڑے ٹیلیسکوپ میں اس میں 4 ایم ایم ای پیس آپ کا لگ جاتا ہے کیونکہ یہ پاور زیادہ جنریٹ کرنے گا تو ٹیلیسکوپ کے اپرچر کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے پاور جنریٹ کرنے میں 4 ایم ایم ای پیس آپ 60 ایم 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 اگر آپ اس کا فائنل اپرچر وہ اپرچر اتنی پاور دینے کیونکہ پیکچر بلری بنیں گی تو جیفیش ایم 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 جیسے میں نے آپ پتایا کوئی بھی اپرچر مانی جو 90 mm ہے تو 180 200 x تک پاور دے سکتا ہے تو اس میں 4 mm fit بیٹھتا ہے کی نہیں بیٹھتا وہ آپ کو دیکھنا ہے اگر 90 mm 4 mm جو اس کی ٹیلیسکوپ کی فوکل لیند ہے اگر وہ 200 x پاور دے رہا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا وہ combination image اتنی شارپ نہیں ہوگی کیونکہ 90 mm کی maximum limit 180 ہے تو اس میں اگر 4 mm صحیح بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے 180 185 تک دے رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر 200 تک دے رہا ہے 225 تو یہ ویلیڈ نہیں ہے 4 mm پھر آپ کو 6 mm لینا چاہیے اگر آپ پلینٹری آئی پیس نہیں چاہتے تو بارلو لینس بھی لے سکتے ہیں بارلو لینس بیسیکلی جو یہ سیلسٹرون کا ہے یہ بھی ملٹی کوٹڈ ٹو ایلیمنٹ گلاس ہے اومنی پلاوسل کے نام سے آتا ہے بارلو لینس بیسیکلی ٹیلیسکوپ کی فوکل لیند کو ڈبل کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس 650 mm کا ٹیلیسکوپ ہے فاسٹ فوکل جیسے سیلسٹرون آسٹرون تھی آتا ہے جو کی ون تھی اور سکس ففٹی فوکل لیند میں ہے تو یہ 1300 mm فوکل لیند بنا دیتا ہے ٹو ایکس بارلو جب آپ یوز کرتے ہیں کسی آئی پیس کے ساتھ تو اگر آپ ٹین ام ام آئی پیس ویسے ویسے کرتے ہیں ون تھی ام ام کے ساتھ تو وہ آپ کو سکسٹی سکس ففٹی ڈیوائیڈڈ بی ٹین سکسٹی فائی ایکس دیتا ہے لیکن جب آپ بارلو کے ساتھ وہی ٹین ایم ایم ای پیس لگاتے ہیں تو آپ کی جو پاور ہنڈرین تھرٹی ایکس ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو بارلو صحیح ہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں یہ بارلو آپ کو اس طرح سے تھریڈیڈ میں بھی مل جائیں گے اس میں تیرنگ لگ جاتا ہے تو آپ پرائیم فوکس فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں تیرنگ کینن کا یا نکون کا اس پر لگ کے میرے پاس ابھی تھا نہیں تو میں دیمانسٹرٹ کرتا پرانی ویڈیوز میں میں نے کیا ہے تو یہ ٹو ایکس بارلو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں سمیلر فنکشن ہے بس یہ ہے کہ اس میں تیرنگ بھی لگ جاتا ہے تو اگر آپ نے ون تھرٹی پہ نکون یا کینن سے کرنی ہے تو یہ ایک اچھی اپشن ہے آپ اس پر ٹین لگا کے لے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ایک چھوٹی ایسیسری کٹ چاہتے ہیں سیلسٹرون کی تو ایسٹرون کٹ آ دی ہے جو پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں بتائی تھی پرانے ویڈیو میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اس میں ٹو ایکس بارلو آپ کو آتا ہے ففٹین ایم ایم کیلنر آئی پیس آتا ہے سکس ایم ایم پلاسل آئی پیس آتا ہے ایک کیس آتا ہے اور یہ تین فیلٹر ہیں جس میں ایک مون فیلٹر ہے اور دو پلانیٹری فیلٹر ہیں ایک کلیننگ کلاث ہے یہ آئی پیس کٹ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں آگے ہی ہے آپ آرڈر دے سکتے ہیں میں ڈسپیچ کر دوں گا اور فائنلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے سارے آئی پیس نہ کیری کریں ایک ہی زوم آئی پیس ہو تو اس طرح سے سیون سے ٹو ایم ایم کا زوم آئی پیس ہے جو سکائی واشر بناتا ہے بیسکلی سکائی واشر سیلسٹران کی سیم ہی اسیسریز ہوتی ہیں تو ساتھ سے اکیس ایم ایم کا یہ زوم آئی پیس ہے ایک ہی آئی پیس ہے آپ کو الگ لگ آئی پیس کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زوم آئی پیس پہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں ویریبل زوم ہے ساتھ سے اکیس ایم ایم تو یہ ایک چھوٹا سا بریف ویڈیو تھا آج کا آئی پیسیز کے اوپر کچھ اور وائیڈ ریلیف والے آئی پیسیز بھی فیوچر میں آئیں گے ان پہ میں بعد میں ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو یہ چاہیے تو ہماری ویب سائٹ india manocular shop.com اس پہ میں ایک دن میں ڈال دوں گا آپ لے سکتے ہیں یا مجھے contact کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں اپنا ٹیلس کو بتا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کون سا آئی پیس آپ کے لئے فائدے بند رہے گا میرا whatsapp نمبر 98992122222 اور 9560687095 میں مہت آپ ویڈا لیتا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب سبسکرائب بھیجئے تینکیو